بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیم ہیڈ لائنز میں خوش آمدید میں ہوں ارینیب عباس آئینے سے ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز سنٹ میں کرونا وائرس کی گونج مشاہدولہ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس پاکستان پہنچ گیا لیکن صحت کا کوئی وزیر نہیں کیا کابینہ میں بیٹھے لوگ ریلوں کٹے اور بھٹیچر ہیں شبلی فراس نے کہا کہ حکومت کرونا وائرس پر الٹ ہے ٹاسک فورس قائم کر دی گئی معاملے خصوصی برائے صحیح زفر مرزا کہتے ہیں کہ ایران سے زائرین کی واپسی جلد شروع ہو جائے گی پاکستانی زائرین کو چند روز میں گروپس کی صورت میں واپس لائے جائے گا داخلی راستے پر سکریننگ مزید موثر بنانے کا فیصلہ وزیر عاظم عمران خان کی وزیر قانون فروق نسیم سے ملاقات ملاقات میں دونوں راہنماؤں کا اہم قانونی امور پر تبادلہ خیال کرونا وائرس کا خطرہ اسلامباد میں ملازمین کی بائیو میٹرک حاضری پر پابندی پرہجوم جگوں اور محافل میں ہاتھ نہ ملانے کی ہدایت ظلہ انتظامیہ نے کرونا سے بچنے کے لیے ایڈوائزری چاری کر دی ملک بھر میں کرونا وائرس کو رکنے کے لیے ہنگامی انتظامات راولپندی میں رینجرز کے لیے بینظیر بھٹو ہسپتال میں خصوصی وارٹ کائم مریضوں کے علاج کے لیے ڈاکٹرز اور سٹاف کی خصوصی تربیت حیدر آباد میں دو افراد کو آئسولیشن وارٹ منتقل کر دیا گیا ایران میں کرونا سے مزید سات افراد جانبہک تعداد 26 ہو گئی خطرے کے پیش نظر 22 شہروں میں نماز جمعہ کے اجتماعات منصوب پاکستان نے ایران کے لیے فضائی سرحد بند کر دی اسلامباد ہائی کورٹ کا نیجی سکولز کو فیسوں میں اضافے سے روکنے کا حکم نیجی سکولوں کی فیسوں کے تائین کا اختیار پیرا کو دے دیا گیا فردوس آشک آوان نے ٹویٹ میں کہا کہ 29 فروری کو طالبان میں مہاہدے پر دستہت کا خیر مکتم کرتے ہیں افغان امن میں پیش رفت صرف عمران خان کے مواقف کی جیت ہے خطے میں امن کے فروغ کے لیے مصبت کردار ادا کرتے رہیں گے اور ملک کی سلامتی کو چیلنج کیا گیا تو کسی قربانی سے در ایک نہیں کریں گے ڈی جائی ایس پی آر کہتے ہیں کہ دو ایٹمی طاقتوں میں جنگ کی گنجائش نہیں بھارت کے تمام بیانات کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں جد و جہد آزادی میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آئی ایم ٹی وی